موسیقی ہارٹ اٹیک کی علامات بچے بات یہ ہے کہ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس عمر کے اندر انجائنہ ہوتا ہے کس عمر کے اندر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کس عمر کے اندر ہارٹ فیلئر ہوتا ہے لیکن جب ہم دل کی بیماری کی بات کرتے ہیں نا تو دل کی بیماری کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دل کے پٹھوں کی بیماری ہے دل کی شریانوں کی بیماری ہے یا دل کے بجلی کے نظام کی بیماری ہے آپ نے بات کی ہارٹ اٹیک کی ہارٹ اٹیک ایکچولی یہ وہ بیماری ہے جو دل کی شریانوں کی تنگی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے دل کے وہ پائپ جو دل کے پٹھوں کو خون مہیا کرتے ہیں صاف خون اکسیجن سے بھرپور جو سرخ رنگ کا خون ہوتا ہے اگر ان نالیوں میں تنگی آ جائے یا یہ نالیاں سو فیصد تنگ ہو جائیں ان میں کلوٹ آ جائے تو پھر یہ ہارٹ اٹیک کی کیفیت پیدا ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے اگر جب نالی تنگ ہوتی ہے تو پھر انسان کی چھاتی میں پوچ پیدا ہونے لگتا ہے گھٹن ہوتی ہے دباؤ ہوتا ہے بازو بھاری ہوتے ہیں بائیں بازو بھاری ہو سکتا ہے دائیں بازو بھاری ہو سکتا ہے جبرے میں کھچاؤ ہو سکتا ہے گردن کے پٹھوں میں دباؤ ہو سکتا ہے گردن کی بیک پہ یہاں پہ کھچاؤ ہو سکتا ہے جو ہمارے شورڈر بلیڈز ہیں پیچھے کمر میں وہاں پہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے لیکن یہ تمام جو علامات ہوتی ہیں یہ کسی کام کرنے کے دوران ہوتی ہیں اگر آپ تیز چلتے ہیں سیڑھیا چڑھتے ہیں آپ کھانا کھانے کے بعد چلتے ہیں مسجد جاتے ہوئے تیزی کے ساتھ آپ نے کھانا بھی کھائے ہوا ہے اور آپ مسجد بہت تیزی کے ساتھ جاتے ہیں کہ کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے اور پھر سردی بھی ہے یا بہت گرمی ہے اور صبح کا وقت ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمارے جسم کے اندر ایسی کیفیات پیدا ہو رہی ہوتی ہیں جو ہمیں ہارٹ اٹیک کی طرف لے کے جا سکتی ہیں ہمیں فالج کی طرف لے کے جا سکتی ہیں اسی طرح جو خواتین ہوتی ہیں خواتین کے اندر عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اس حصے میں پیٹ کے اوپر کے حصے میں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے جب ہم گھر کا کام کرتے ہیں یا ہم تیز چلتے ہیں ہم سیڑھیاں چڑھتی ہیں اور کھانے کے بعد خاص طور پہ غصے کی کیفیت میں جذبات کی کیفیت میں تو یہاں پر ان کو بوجھ محسوس ہوتا ہے یا ان کے دونوں بازو بھاری ہو جاتے ہیں کچھ خواتین کے اندر جبڑے میں کھجاؤ کی شکایت ہوتی ہے اور عرام کرنے سے یہ تمام کیفیات ٹھیک ہو جاتی ہیں یا ڈکار آئی اور ہوا خارج ہوئی تو اس کے بعد بھی وہ بہتر محسوس کرتے ہیں لیکن پندرہ منٹ دس منٹ کے اندر اگر یہ علامات ٹھیک نہ ہوں یہ تو علامات ہی انجائے نہ کیے لیکن اگر یہ علامات ٹھیک نہ ہوں اور انسان کا پسینہ آنے لگے متلی آنے لگے الٹی آنے لگے پسینہ اتنا شدید ہو کہ پورا جسم تر ہو جائے تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہیں خدا نہ خاصا یہ ہارٹ اٹیک کی طرف تو نہیں جا رہے کیونکہ ہارٹ اٹیک میں شریعان کے اندر لو تھڑا مکمل طور پہ اس کے سپلائی کو بند کر دیتا ہے لیکن انجائنا میں ایسا نہیں ہوتا ہارٹ اٹیک میں دل کے پٹھے میں زخم آ جاتا ہے انجائنا میں دل کے پٹھے میں زخم نہیں آ سکتا ہارٹ اٹیک اگر بار بار ہوتا رہے تو دل کا پٹھا کمزور ہو سکتا ہے دل فیلیر میں جا سکتا ہے وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ پھر وہ خون کو آگے نہیں پھینکتا بلکہ خون کا دباؤ پھے پڑوں میں زیادہ ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے پھر سانس پھولنے لگتا ہے جب آپ تیز سیلتے ہیں آپ کی بھاری کام کرتے ہیں تو پھر سانس پھولتا ہے اگر آپ اس کے علاج نہیں کرواتے تو پھر انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ سیدھا لیٹتا ہے تو اس کو گھبرہ ہٹ ہوتی ہے بیچینی ہوتی ہے وہ ایک تکیہ لے لیتا ہے کیونکہ سینے پر دباؤ پڑتا ہے یا وہ سانس کی ایک گھٹنے کا انداز ہوتا ہے کہ سانس پورا نہیں آرہا مجھے پھر اگر تب بھی آپ نے علاج نہیں کیا اور آپ اس کو گیس سمجھتے رہے آپ اس کو پٹے کا در سمجھتے رہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ رات کو جب آپ سیدھا لیٹتے ہیں تو سانس زیادہ خراب ہوتا ہے پھر آپ دو تکیہ لیتے ہیں تین تکیہ لیتے ہیں اور پھر آپ ساری ساری رات پیٹھے رہتے ہیں کیونکہ جیسے ہی آپ سیدھا لیٹنے کی کوشش کرتے ہیں پھر پڑوں کے اندر پانی آتا ہے کھانسی شروع ہو جاتی ہے اور آپ پہ اتنا خوف تاری ہو جاتا ہے کہ آپ بھاگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں کھڑکیاں کھول دوں میں دروازے کھول دوں اور کہیں سے مجھے ہوا مل جائے میرے پھر پڑوں کے اندر آکسیجن چلی جائے اور میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کروں جن لوگوں کے پیپڑے ختم ہی ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا آپ اب دیکھیں جن کے پیپڑے ختم ہو جاتے ہیں وہ ہمیں معلوم یہ کرنا پڑتا ہے کہ پیپڑے کس وجہ سے ختم ہوئے ہیں کیا انہوں نے تمباک و نوشی بہت زیادہ کی تھی جو لوگ سیکرٹ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں کرانک آبسٹرکٹیف پالمونری ڈیزیز سی او پی ڈی اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے یا تک کرانک پرونکائٹس ہوتا ہے یا ان کو ایمفیزیما ہو جاتا ہے ایک تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے ایک ہوتا ہے کہ جب پیپڑوں کی جو ٹیشیوز ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں جس کو انٹرسیشن لنگ ڈیزیز ہم کہتے ہیں کہ جب ٹیشیوز خراب ہوتے ہیں تو پھر ان میں خانسی آتی رہتی ہے ان کے نیر آکسیجن پروپر نہیں جاتی اور پھر ایسے لوگوں کو ہم ساری زندگی یا تو آکسیجن پر رکھتے ہیں اور ساتھ کچھ ایسی دمائیں دیتے ہیں کہ تاکہ ان کی سانس کے نالیوں میں تنگی نہ ہو پھر ان کے انفیکشن بہت زیادہ ہو سکتے ہیں ان کو نمونیاں بہت ہو سکتا ہے اور جب ان کا آکسیجن لیول ٹراب کرتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے یہ ڈیسورینٹیڈ ہوتے ہیں یہ نین میں رہتے ہیں غنودگی میں رہتے ہیں تو ہمیشہ سب سے پہلے نوشین ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیں وجہ معلوم کرنی ہوتی ہے کہ پھپڑے اگر خراب ہوئے تو کس وجہ سے ہوئے اگر ہمیں ہارٹ اٹیک ہوا تو کس وجہ سے ہوا اگر ہمیں انجائنہ ہو رہا ہے تو کس وجہ سے ہو رہا ہے اگر ایک انسان ہارٹ فیلئر میں گیا تو کس وجہ سے گیا کیونکہ انجوپلاسٹری تو ہم نے کروا لی بائی پاس بھی ہم نے کروا لیا اور ہم ریلیکس ہو کے بیٹھ گئے کہ اب ہم دوبارہ سے ٹھیک ہو گئے ہیں اور ہمیں اب ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم نے وہی کھانے کھانے ہیں وہی سری پائے نہاری کلیجی گردہ مغز حلوہ پوری وہی سگریٹ وہی شراب وہی تمام روز و شب تو جب آپ کے وہ تمام چیزیں ہوں گی تو نہ آپ کا سٹینڈ کام کرے گا نہ آپ کا بائی پاس کام کرے گا پھر آپ ہوں گے ہاسپٹل ہوگا ڈاکٹرز ہوں گے ہسپتال کے بستر ہوں گے دوائیاں ہوں گی اور آپ کے ریلیٹیوز ایک ٹینشن میں پریشانی میں چوبیس گھنٹے ذہنی دباؤں میں آپ کو تو پتہ ہی نہیں آپ تو بے ہوش پڑے ہوئے ہیں لیکن آپ کا خاندان کس کرپ سے گزر رہا ہے آپ کے بیوی بچے کس کرپ سے گزر رہی ہیں اگر کاش ہی آپ کو اندازہ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ آپ آج ہی سے سگریٹ بن کر دیں گے آپ آج ہی سے الکول کے استعمال بن کر دیں گے تھوڑا سا اپنے اوپر صبر کریں گے جبر کریں گے کہ نہیں میں نے اپنی فیملی کو ٹینشن میں نہیں لانا میں نے اپنے بچوں کو پریشانی میں نہیں لانا میں نے اپنے خاندان کو اس عذیت سے دوچار نہیں کرنا کہ وہ مجھے ایک ہاؤسپیٹل سے دوسرے ہاؤسپیٹل ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے کے باگتے پی رہے ہیں جب ان کے انجوائیمنٹ کے دینے بچوں کے تو پھر انسان بیٹ پہ جا کے لیٹ جاتا ہے وہ صرف کس وجہ سے کہ میرا بہیوئر شروع میں ایسا تھا کہ میں کسی کی بات ہی نہیں سنتا تھا اگر میرے بچے میرے دوست میرے ڈاکٹرز مشورہ دیتے تھے کہ پلیس سگریٹ چھوڑ دیں الکوہل چھوڑ دیں غصہ چھوڑ دیں وزن کم کریں شگر کنٹرول کریں بلڈ پیشر کنٹرول کریں دوائیں پابندی سکھائیں تو میں دوائوں کو پھینک دیتا تھا ڈاکٹرز اب الکوہل اور ٹوبیکو کی جو لوگ اس کے ریگولر ایڈکشن ان کو ہوتی ہیں وہ اس کا کوئی خاص ایج گروپ ہے جن میں اس کے مزر اثرات ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں جب آپ بہت عرصے تک استعمال کریں گے تو پھر ظاہر انسان کے جسم میں تبدیلیاں تو آتی ہیں لیکن الکوہل کے حوالے سے میں یہ بات آپ کو بڑا واضح انداز میں آپ کے طرح لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ ہم نے صرف پندھرہ سی سی پندھرہ ایمل الکوہل پینے کے بعد لوگوں کو کارڈیو مایو پیتھی میں جاتے ہوئے دیکھا ہے کارڈیو مایو پیتھی کا مطلب یہ ہے دل کے پٹھوں کا کمزور ہو جانا ہارٹ فیلئر میں چلے جانا اب آپ دیکھ لیں مغربی دنیا میں وہاں پہ وہ لاؤ لے کے آ رہے ہیں وہ قانون پاس کروا رہے ہیں کہ اکیس سال سے پہلے آپ نے تمباکو کے استعمال نہیں کرنا تو یہ تمام چیزیں جب تک ہم ان پر قابو نہیں پائیں گے کیونکہ ای سگرٹ اب ایک نئی ٹرم انٹروڈیوز ہو رہی ہے کہ جی ای سگرٹ ہے الیکٹرانک سگرٹ ہے اس کی وجہ سے آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا آپ کو انجائنا نہیں ہوگا یہ سگرٹ بنانے والی کمپنیاں جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا سگرٹ کا کاروبار اب ختم ہونے لگا ہے لوگوں میں ویرنس آگئی ہے اور لوگ اب سگرٹ نہیں پیتے تو انہوں نے پھر ایک نیا انداز اپنا لیا ظاہر ہے انہوں نے یہ اشتہاری مہم کیا ہوتی ہے آپ اس بات پر حیران ہوں گی کہ جو سگرٹ بنانے والی کمپنیاں ہیں ان کی جو اشتہاری مہم کے اخراجات ہیں وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن عالم ادارے صحت جو پوری دنیا کی صحت کی ذمہ دار ہے جہاں جہاں لوگوں کو صحت کے مسائل درپیش ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن وہاں پر ان کی مدد کرتی ہے تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو جو بجٹ ہے اس کے بجٹ سے یا سگرٹ ساز کمپنیاں سگرٹ بنانے والی کمپنیوں کا صرف اشتہاری مہم کا بجٹ تین گناہ زیادہ ہے تو جب اتنے خوبصورت اشتہارات بنائے جائیں گے نوجوانوں کو دکھائے جائے گا کہ سگرٹ مردانگی کی علامت ہے آپ کو سوچیں مرد بننے کے لیے آپ کو ایک تعلیم یافتہ ہونا چاہیے آپ کی شخصیت ہونے چاہیے اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جو بتا سکتی ہیں کہ آپ ایک مرد ہیں یہ صرف ہاتھ میں سگرٹ لے کے اور کش لگا کے خاص انداز میں تو یہ مردانگی کی کونسی بات ہے ڈاکٹ سام آج کل تو معاشرے میں دیکھا جائے تو خواتین بھی اتنا ہی پارٹسپیٹ کر رہی ہوتی ہیں سگرٹ نوشی کے حوالے سے تو مردوں کے مقابلے میں کیا ان پر زیادہ سکی بری ان میں تو بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اسپیشلی اگر خواتین سگرٹ پیتی ہیں دیورنگ پریکننسی تو ان کے بچوں کے اندر پیدائشی امراض بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے بچوں کے دل کے ویلف خراب ہو سکتے ہیں بچوں کے دل میں سراخ ہو سکتا ہے بچوں کی نشو نمہ کم ہو سکتی ہے بچے ذہنی طور پر متاثر ہو سکتے ہیں ان کی وہ ذہنی بلوغیت نہیں ہوتی تو یہ تو اگر تمباکو نوشی بن کر دی جائے سگرٹ سگار پائپ حقہ شیشہ نسوار تو میرا خیال ہے کہ ہمارا ہیلت بجٹ ہمارے گھر کے اوپر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ہماری صحت کی وجہ سے وہ بہت اتقم ہو سکتے ہیں ڈاکٹ سب ہمارے جاننے والے تھے انہوں تباکو نوشیوں کیا کرتے تھے انہیں پھر اچانک ٹی بی کا مرض لاک ہوا اس کا علاج کیا گیا ٹی بی ڈاکٹرز کے مطابق کہ اب وہ مرض نہیں ہے سگرٹ نوشی بھی چھوڑ دی بچ اب ان کے پھےپڑے بلکل ہی جواب دے گیا کیونکہ تو ان کی فیملی کو وہ تو احتیاط کر ہی رہے ہیں جو بھی ہیں وہ تو پیشنٹ ہیں تو ان کی فیملی کو ان کے حوالے سے کیا احتیاط کرنی چاہیے بس ان کی فیملی کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اب اگر ایک تو ان کو انفیکشن نہ ہونے دیا جائے ٹھیک ہے نمبر ایک اور نمبر دو یہ آپ ان کا دیکھیں کہ ان کی آکسیجن سیچوریشن کتنی ہے ٹھیک ہے اگر وہ غنودگی میں جاتے ہیں اگر ان کو خانسی زیادہ ہوتی ہے اگر وہ بیچین ہوتے ہیں اگر ان کا جسم نیلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو فوراں اسی وقت ڈاکٹر سے ان سے کنسلٹ کرنا چاہیے اور پھر ان کا پروپر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے کیونکہ بعض اوقات ان لوگوں کا کاربن ڈائکسائٹ کے لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے آکسیجن کے لیول بہت کم ہو جاتا ہے اور ان کے خاص ٹریمر آتے ہیں یہ لوگ ریسپائریٹی فیلئر میں چلے جاتے ہیں اور اگر خدا نخصوں کی ایسی کیفیت ہوتی ہے تو بعض اوقات ہمیں ان لوگوں کو وینٹی لیٹر پر ڈالنا پڑ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مصنوعی سانس دینا وہ مشین کے ذریعے ہم ان کو سانس دیتے ہیں تو یہ جو کیفیات ہوتی ہیں نا یہ کیفیات کبھی بھی اچانک نہیں ہوتی کبھی بھی ہارٹ اٹیک اچانک نہیں ہوتا کبھی بھی ریسپائریٹی فیلئر اچانک نہیں ہوتا کبھی بھی ہارٹ فیلئر اچانک نہیں ہوتا شگر کی وجہ سے بے ہوشی کبھی بھی اچانک نہیں ہوتی یہ صرف ہماری کو تاہی ہوتی ہے ہماری لاعلمی ہوتی ہے ہمارے ایک وہ بہیوئر ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے علاج نہیں کروانا ہم نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا کیونکہ اگر ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو نہ جانے ہمارے کون کون سے امراض نکل آئیں گے اور ہم نفسیاتی طور پر اس خابل ہی نہیں ہوں گے کہ ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں اگر ہم پوزیٹیو ایٹیجیوڈ رکھتے ہیں اور ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری صحت بہت اچھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ڈاکٹر آپ کو دیکھیں آپ کا پورا معاینہ کریں اور آپ سے کہیں کہ آپ کی عمر ساٹھ سال ہے اور ساٹھ سال کی عمر میں آپ کی اتنی اچھی صحت تو آپ میں کتنا کانفیڈنس آئے گا کہ اگر ساٹھ سال کی عمر میں میں اتنا اچھا ہوں صحت کے لحاظ سے تو میں تو اگلے چالیس سال اور بہتر گزار سکتا ہوں تو اس لیے ڈاکٹر کے پاس جانا اپنا ورک اپ کروانا ان کی ہدایات پر عمل کرنا اور وہ تمام رس فیکٹرز جن کی وجہ سے آپ کو بیماری ہو سکتی ہے چاہے وہ شگر ہو ہائی بلڈ پیشر ہو تمباکو کا استعمال ہو کولیسٹرول کے زیادتی ہو وزن کے زیادتی ہو کھانے پینے کی عادات ہو اگر ہم ان تمام فیکٹرز کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو نہ صرف ہم اپنے آپ کو دل کی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں شگر کے امراض سے بچا سکتے ہیں ہائی بلڈ پیشر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں بلکہ ان کی وجہ سے جو پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور جو ہمارے خاندان پر ایک برڈن پڑتا ہے اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں روڈ سر پرگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ ناظرین بلا شبہ دلوں کو سکون ملتا ہے خدا کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد رکھئے خدا تعالیٰ کے ذکر سے اور اس کے پیارے محبوب کے پاکی ضعبہ ورکت ذکر سے اپنا بہت خیال رکھئے گا اگرے پرگرام تک کے لیے اپنی مزبان نوشین رشید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ